ایوی ایم ایوی ایم سے ہی چناب ہوتا رہا تو ستہ سے بی جی پی کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے یہ سوال وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ بی جی پی ستہ میں برقرار رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ جنتہ کے مدے نہیں اٹھا رہی ہے جن کے وعدے کے ساتھ وہ ستہ پر قابض ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ایڈوکیٹ کا ایک گروپ سویل سوسائیٹی اور بہت سارے سنگٹھن مل کر ایوی ایم کے خلاف ایک آندولن انہوں نے چھیڑا ہوا ہے کئی بار انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے اس تک کو انہوں نے چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پچاس کے قریب اگر ایوی ایم دے دے تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے ایوی ایم کو ہیک کیا جا سکتا ہے حالانکہ الیکشن کمیشن کے طرف سے لگاتار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہیکنگ ممکن نہیں ہے اور پورے طریقے سے سیف ہے ایوی ایم کئی بار سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا گیا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کانگریس نے بھی اس پورے ماملے کو اٹھایا تھا کئی بپکش کے نتاؤں نے اس ماملے کو اٹھایا تھا اور یہ ایلیکشن کمیشن سے ایک طرح سے یہ چٹھی لکھی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کو ملنے کا وقت دیا جائے لیکن ایلیکشن کمیشن کے پاس شاید بپکش کے نتاؤں یا اس طرح کی سیفل ستائی سوسائیٹی یا ایڈوکیٹ سے ملنے کا وقت نہیں ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں ایوی ایم کو لے کا ڈاؤٹ ضرور پیدا ہو رہ ان کو لگ رہا ہے کہ چار سو پار کا جو نعرہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے آخر وہ کس بلبوتے پر یہ نعرہ دے رہی ہے دس سال کی انٹی انکمبنسی کے بعد کیا کسی نرنائک موڑ پر یہ جانے والا ہے ایوی ایم کا امدولن اس کا کتنا اثر پڑے گا کیا واقع میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کوئی رییکشن سرکار کی طرف سے اس کو لے کر آئے گا کیا الیکشن کمیشن کو وقت دیتا ہے ملنے کے لیے یا پھر اس کو لے کر کسی طرح کے کوئی اور قدم اٹھائے جاتے ہیں یہ ابھی ذہن میں سوال ہے لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ یہ آندولن بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت خاص مہمان جڑ گئے ہیں جو اہم چہرے ہیں دو تین اس پورے آندولن کے ان میں سے ایک ہیں میرے ساتھ ایڈوکیٹ راجیند رپال گواتم جی جڑ گئے ہیں جو کی مشن جیبیم کے راشتری ادھاکش ہیں ایمیلے ہیں اور دلی سرکار کے منسٹر رہ چکے ہیں بہت بہت سواغت ہے راجیند جی آپ کا جی سکریہ آپ کا راجیندی پہلا سوال میرا یہ کہ آپ لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں جنتر منتر پر کئی اب تک آپ نے بہت بڑی تعداد میں لوگ جھوٹے اکتیس تاریت کو جتنا بڑا جنس ایلاب آیا تھا شاید اس کی امید لوگوں کو نہیں تھی کہ یہ ایوی ایم کا یہ آندولن اتنے بڑے پیمانے پر اتنا بڑا ہو سکتا ہے اب یہ آگے کہ آپ کی رنیتی کیا ہے اسے کہاں جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں وقت بہت کم ہے کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن آپ کو کوئی وقت دے گا تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ ایوی ایم میں ہیکنگ ممکن ہے دیکھیں الیکشن کمیشن تو وقت نہیں دے گا چونکہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہونے کے باوجود ایک کونسٹکوشنل بوڑی ہونے کے باوجود وہ ایک سرکار کے حصے کے طور پر کام کر رہا ہے وہ کیندر کی سرکار کے حصے پر کام کر رہا ہے وہ فری فیر اینڈ ٹرانسپینٹ الیکشن کرانے کی موڑ میں بلکل نظر نہیں آتا چونکہ جس طرح کے سندھے ہم لوگ جاری کر رہے ہیں ایکسپرٹس نے جس طرح کی اپیلینس دی ہیں اس کو سب کو درکنار کر کے وہ ہیکنگ کی بات کر رہا ہے کہ ہیکنگ نہیں ہو سکتی میں یہ کہہ رہا ہوں ہیکنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہیکنگ کی ضرورت نہیں ہے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے جس میں چار انجینئرز ہیں جو بسکلی پروفیسر ہیں آئی ٹی کے جن لوگوں نے سوپٹویئر بنایا ہے جو مایکرو کنٹولر چپ جو بنا کے جس میں سوپٹویئر وہ ڈالتے ہیں اگر اس میں پروگرامنگ میں انہوں نے یہ کر دیا کہ چنو کی تاریخ والے دن اتنے بجے سے اتنے بجے کے بیچ ووٹ سیپ ہوں گی ہر تیسری ووٹ وہ پر فانہ پارٹی کو جائے تو تو آٹومیٹک جائے کہ اس میں باہر سے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی کو ہیکنگ کی ضرورت نہیں ہے وہ سوپٹویئر بھی ڈال دیا اور یہ اس لئے سمبھو پا رہا ہے چونکہ وہ جو ای بی ایم ہے ای بی ایم کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ایک انڈر گورمنٹ انڈرٹیکنگ ہے آپ جانتے ہیں اس کو وہ بی ای ایل بھارت الکٹرینکس لیمیٹیڈ اور ای سی آئی ایل اور یہ بی ای ایل کی ساتھ ڈریکٹرز ہیں بی ایل کے ساتھ ڈریکٹرز میں سے چار ڈریکٹر بی جے پی کے پتادی کاری ہیں وہ تو آپ دیکھی چکے پورا کھلا سو چکا ہے تو بی جے پی کے پتادی کاری ساتھ میں سے چار ڈریکٹر ہیں اس بی ایل کمپنی کے اس کمپنی کی مسین کے اندر ٹائمر کیوں ہے اس میں ریال ٹائم کلوک کیوں ہے جس طرح ٹائم بوم بنانے والے اگر اس بوم کے اندر ٹائمر نہ ہو جس میں ڈیٹ و ٹائم کے ساتھ سیٹ کیا جاتا کب ان کو بلاسٹ کرنا ہے تو ٹائم بوم نہیں بن سکتا جس پرکار آپ اپنے فون کے اندر الان لگاتے ہیں تو اگر اس کے اندر ٹائمر نہ ہو دیٹ نہ ہو تو آپ الاغ نہیں لگا سکتے تو اسی طرح اگر وہ جب پروگرامنگ کرتے ہیں سوپٹوئر بناتے ہیں اور وہ مائیکرو کنٹرولرشپ میں ڈالتے ہیں جس میں کروڑوں کا ڈاٹا ڈالا جا سکتا ہے اس کے اندر پروگرامنگ اگر وہ نے ڈال دیا کہ ہر تیسرا وٹ وہ ایک پٹیگلر پارٹی کو جائے تو تو اپنا آپ بھی جاتا رہے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا ٹیکنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہے نا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انپڑ آدمی اس کو بھی بتائیں گے تو اس کو بھی سمجھ جائے گا اور دوسرا بھی آپ نے دیکھا جو میر کا چناؤ تھا چنڈی گھڑ کا وہاں پر ٹوٹل 20 وٹ انڈیا گھڑ بندن کے تھے جس میں آمادوی پارٹی اور کانگریس کا گھڑ بندن ہے ان کے پاس 20 وٹ تھے 16 وٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے تھے اور انڈیا گھڑ بندن کے آٹھ بوٹوں کو انہوں نے انویلیڈ کر دیا تو کیول EVM نہیں یہ تو ان کا پسچہ ہر طرح کی چیز میں گنڈا گردی کے دم پر ہر طریقے کی چیز میں سیڈی جنت کر کے یہ کسی کو جتنا نہیں دیں گے چونکہ یہ پرجہ تنتر میں ان کا بھروسہ نہیں ہے لوگ تنتر میں ان کا بھروسہ نہیں ہے اگر بھروسہ ہوتا تو جو کننن گوپی کرسمن ایک آئی ایس اوپیس ہے جو الیکسن آفیسر رہے ہیں جو الیکٹونک سے جنہوں نے انجننگ کیا ہے انہوں نے خود اس پر پرسند چند پیدا کیا انہوں نے خود کہا کہ اس میں چوری ہو سکتی ہے بوٹ کی EVM سیف نہیں ہے EVM کے دوارہ چوری ہو سکتی ہے بوٹ کی تو ان کی باپ پر کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے اس طرح کے کئی ایکسپرٹس آئے ہیں اور جو بی ایل کے اندر نوکری کرتے ہیں جنہوں نے EVM بنائی ہے انہوں نے خود ہمیں مل کے بتایا ہے کہ ہاں اس طرح اس میں گھڑ بڑ ہو سکتی ہے اگر پروگرام ہی کر دی جائے تو بوٹ کی چوری ہو جائے گی اب یہ کہہ رہے کہ انہوں نے حکتن کیا ایک کمیسر نے انہوں نے کہا جی آ کے آپ کر کے دکھاؤ جب تک آپ کسی کو مسین دھو گیا نہیں کیا سوفٹوئر ہے کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے باہر جو بیٹھ کے آدمی کیسے کر دے گا ایک انجان آدمی جس کی ملی بات ہے جو کوڈنگ کرتے ہیں جن کو اس کوڈ کا پتا ہے وہ ہی تو کر سکتے ہیں باہر سے کون کیسے کر دے گا تو میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو جو بی ایل جس سے وہ مسین بنوارا رہا ہے اس کے چار ڈریکٹر بی جی بی کے ساتھ میں سے اب وہ لوگ مل کے اگر وہ کسی پارٹی کو جتا نہ چاہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس لئے ہمیں بلکل ای بی اپ پر بھروسہ نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہے کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ لوگ سنیں گے کیا آپ کو بھروسہ تھا کتنا ہم محنت کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے بلے دیس سے لوگ آئے گے ابھی آنے والے سمیہ میں دیکھیں پورے دیس میں بہت بڑا انگول ہونے والا ہے لوگ شڑکوں پہ آنے والے ہیں چونکہ لوگوں کو پرجہ تنتر کو بچانے کے لئے دیس کے سمیدان کو بچانے کی سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بوٹ کی چوری ہو رہی ہے تو ان کے روکنے سے رکنے والا نہیں ہے ابھی چار تاریخوں لکھنوں آج گواہ کے اندر ہمارے ہماری ٹیم گواہ گئی ہوئی آج ہم لوگ پرسوں سمیں لکھنوں جا رہے ہیں لکھنوں کے اندر تو الگ لگ راج جو میں ابھی اٹھائیس تاریخوں راج کوٹ کے اندر تھا گزارت کے اندر پورے دیس کے اندر لوگ جو گھسے میں ہیں اس بات کو لے کر کہ یہ اندر کی سرکار کیسی سرکار ہے اس کا سمیدار میں وروسہ نہیں ہے اس کا لوگ تنتر میں وروسہ نہیں ہے ایک ایک کر کے یہ سب کو کچھتے جاری ہے یہ سب چیزوں کا استعمال قبل بپکس سے خلاف کر رہی ہے بپکسی سرکاروں کو گرانے میں مضبول ہے ایسے تو نہیں چلے گا نا جی لیکن راج اندر جی پھر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ آپ خود ایک ایم ایلے ہیں آپ دلی سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں سوال ہوتا ہے دلی میں آپ کی سرکار بنی یعنی آبادنی پارٹی کی پنجاب میں آپ کی سرکار بنی تب یہ سوال نہیں ہوتا یا کانگریس کے لیے کہہ دیا جائے کہ کنناٹک میں ہمارچل میں تیلنگانہ میں آپ کی سرکار بنی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ سوال نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا جو آج ہمارے منتری ہیں انہوں نے بقاعدہ مسئل میں کر کے دکھا کہ کس طرح ایسے چوری ہوتی ہے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں اور آج جو خدرسن تھا بیجے پی مکھیالے پر وہاں پہ دلی کے مکھیام منتری آدھرنی ارون کیجیوازی نے بھی کہہ کی میں آپ ووٹ تو دے رہے ہو کسی کو اور آپ کی ووٹ جا کہ ہی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ستہ میں آگے تو ہم نہیں بولیں گے چونکہ اگر یہ سارے راجوں کو جیت لیں گے پھر تو ویسے بھی پورے دیس کے لوگ ان کے اوپر چڑھ جائیں گے تو یہ کچھ راجیوں کو ایمانداری سے بھی چوناؤ اس لئے ہونے دیتے ہیں تاکہ بھروسہ ان کا بنا رہے ہیں انہیں تو پورے دیس پہ کبچہ کرنا ہے پورے دیس کی ستہ پہ انہوں نے کبچہ کر لیا پچھلی بار انہوں کہا تھا آپ کی بار 300 پار تو 300 پار آ گئی اس بار یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بار 400 پار تو بھے آپ کے اندر یہ بھروسہ آتا کہاں سے ہے آپ نے کوئی ایک کام بتا دو انہوں نے ایک بھی کام ایسا کیا ہو جس کی ویسے دیس کے لوگ ان کو پورٹ دیں موڈی جی نے 2014 سے چناؤ سے پہلے کہا تھا کہ بلیک منی واپس آئے گی سب کے اکاؤنٹ میں 15-15 لاک روپے آئے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بلیک منی واپس آئے یا دوگ نہیں ہو گئی بلیک منی سے دوگ نہیں ہو گئی انہوں نے کہا تھا مہنگا ہی کم کریں گے مہنگا ہی کم نہیں ہوئی مہنگا ہی بڑھ گئی انہوں نے کہا تھا 35 روپے لیٹر پیٹرول کریں گے پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا ہر سال دو کروڑ لوگ کو روجگار دیں گے روجگار کسی کو ملا نہیں بلکہ نوٹ بن دلا کے سب کو ستبا کر دیا لوگ کے روجگار چھین لیے تو ان کا ایک بھی کام ایسا نہیں ہے سو سمارٹ شیٹی بنانے کی بات کی تھی وہ نہیں بلکہ نوٹ بلکہ نوٹ لانے کی بات کی تھی وہ نہیں آئی تو ان کا ایک وائدہ یہ پورا نہیں کر پائے یہ کہتے تھے مندر تو بنوا دیا مندر تو بنوا دیا 370 ہٹا دیا 3 تلاق بل جو ہے وہ چپل تلاق لے کر آئی یہ تو انہوں نے اپلدیاں گنوا ہی ہیں تو آپ کو ان لگتا کہ اس سے 400 سیٹے من جائیں گی اس سے کچھ نہیں ملے گا چونکہ دیش کے لوگ جانتے ہیں ہمیں مندر ہر گر میں کروڑوں لاکھوں مندر پہلے سے ایک مندر اور مڑھ گیا اس سے کیا فرق پڑ گیا اس سے کیا روزگار مل جائے گا لوگ کھانا مل جائے گا ہمیں سوابی مان کا جیوان چاہیے ہمیں لوگ چلتر کی مجبوطی چاہیے ہمیں دیش کا سمیدان مجبوطی استطید میں چاہیے بھارت تو تانہ سا کیا تانہ سا ہی سرکار کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سرکار اتنی تانہ سا ہی ہے کسی کی سنتی نہیں ہے آپ مجھے ایک بار بتائیے نا کہ ایک بار انہوں نے جب یہ چندریان چھوکتے ہیں منگریان بھیجتے ہیں اور چندریان پہ جب روور اترتا ہے اس میں کچھ خرابی آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں نیچے بیٹھے بیٹھے روور کی ریپیئر کر رہے ہیں ملہ یہاں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہو آکے اکاؤنٹ سے پیسہ چوری ہو سکتا ہے تو ایسے یہ الیکٹرونک کوئی آئٹم آپ یہ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ وہ پوریتہ سیف ہے اس میں بلکل گڑی بڑی سمباب ہے اور اگر سوفٹوئر میں ہی بناتے ہوگا جب پروگرامنگ کی جاتے پروگرامنگ اگر ایسی چیز کر دی جائے تو بلکل چوری سمباب ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس ایک سیک ایک ایکسپٹ آئے جنہوں نے مسین میں کر کے دکھایا آپ کو یاد ہوگا پچھلے چناؤں میں 2014 کے چناؤں میں جب وی بی پیٹ کے اندر وائٹ کلر کا سیسا ہوتا تھا 14 منٹ تک لائٹ جلتی تھی اور لوگوں کو پرچی پر ان کا چن بھی دیکھتا تھا پرچی گرتی ہی دیکھتی تھی لیکن اس بار انہیں 14 سیکنڈ کی ویجے سات سیکنڈ کر دی لائٹ جلتا اور وائٹ گلاس کی بجائے بلیک وائٹ بلیک وائٹ گلاس کر دیا اب تو پرچی گرتی بھی نہیں دیکھتی پتا بھی نہیں چلتا تو کس کس طرح کی تو ریکورڈ پائنٹ پہلے کیا تھا جو بیلٹ یونٹ تھی بیلٹ یونٹ پہ آدمی بٹن دباتا تھا اس کی ووٹ جب وہ ڈالنے کے لیے تو وہ سیکنڈ دیتی تھی سیدھی کنٹرول یونٹ کو اور کنٹرول یونٹ سیکنڈ دیتا اپنا ریکورڈ کرنے کے سیکنڈ دیتا تھا وی بی پیٹ کو اب انہوں نے اس کو اُنٹا کر دیا اب جو ہے بیلٹ یونٹ سیکنڈ دے رہی ہے وی بی پیٹ کو اور وی بی پیٹ دے رہی ہے کنٹرول یونٹ کو تو پورا کھیل ہی اُنٹا ہو گیا آپ کو پتا ہوگا کنڈن گول کی کسنڈ نے کہا ہے اس وفیسر رہے ہیں انہوں نے خود دیکھوئنٹ میں اس کی ریپورٹ بھی آئی ہے بڑے ڈیٹیل میں انہوں نے خود بتا ہے کہ کس طرح ووٹ کی چوری ہو رہی ہے تو الیکسن کمیسن افیلیا بھارتی سرکار کا پاک اس کا کام ہے فری فیر ٹرانسپرڈ الیکسن کرانا اس کو سرکار کے بیہاپ پہ کام نہیں کرنا چاہیے پر ایک اور پوئنٹ میں بتاؤں کیوں الیکسن کمیسن کنڈ سرکار کے اس سارے پہ کام کر رہا ہے چونکہ ان کو چندنے کا کام تو پردانمنطری جی کر رہا ہے جہاں ایک طرف ماننی سربوچ نیالے نے ایک ویبستہ دی تھی کہ یہ جو تین سدیس سے کامیٹی جو نیروہ چان آئیوب کا گھٹھن کرے گی اس کامیٹی میں تین ممبر ہوں گے اگر ایک تو پردانمنطری جی ہوں گے ایک ویپاکس کے نیتا ہوں گے اور ایک دیش کے مکھے نیدیس ہوں گے لیکن مہتی جی کو ان پر بروسہ نہیں ہے انہوں نے سنسد کے اندر بل لے کے آئے اور اسے حسطہ کو پلٹ دیا اب دو سنسد سے کہن سرکار ہوں گے ایک دیش کے کانونمنطری جی ہوں گے ایک دیش کے کانونمنطری ہوں گے ایک ویپاکس کے نیتا ہوں گے تو بہومت ہو گیا کہنے سردار کا اور وہ بہومت والے لوگ جن لوگ کچھ ان کے لے کر آئیں گے وہ لوگ تو پھر نشی طور پر اسی سرکار کے لئے کام کریں گے جنہوں نے ان کو بنایا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بسا ہوں جب دیش سروچ نیالے کے مکہ نیدیس یعنی جس سروچ نیالے پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اس سروچ نیالے کے مکہ نیدیس ایک مکہ نیدیس رہتے ہوئے جیسی ریٹائر ہوتے ہیں طورت وہ بن جاتے ہیں راج سبا کے ساتھ بن جاتے ہیں ایک اور نیدیسی ریٹائر ہوتے ہیں وہ طورت human rights convention کے مہمبر بن جاتے ہیں اور ان لوگوں کے لاشٹ کے چھے مینے کی ججمنٹ دیکھ لیجئے چاہے رافیل کا ججمنٹ دیکھ لیجئے چاہے جیسٹیس لویا کی جانچ والے ججمنٹ دیکھ لیجئے چاہے بابری مجید رامندر والا ججمنٹ دیکھ لیجئے وہ ججمنٹ کے اندر آپ کو نیای نظر نہیں آئے گا جو ڈیسیس مائنڈ نظر نہیں آتا بداؤ اپلیکیشن مائنڈ ججمنٹ دے رہے ہیں تو ایسے ججمنٹ کو بھی آپ کرٹیگر کیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی ستھرتا کا بھیقتی پھر آپ کس پر بروسہ کریں گے الیکشن کمیسین کے لوگوں بروسہ کریں گے کیا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی کے چار ممبر ہیں کہ ان کو جان کی خطرہ نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جان کی خطرہ سب کوئے اور اگر اتنے بڑے بڑے پر لوگ میک سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فری فیر انٹرانکوینٹ الیکشن کروانے کے لیے سب سے اچھا راجن ریجی جی راجن ریجی اگر اگر ابھی اس لوگ سبھا الیکشن میں دوہزار چوبیس میں اگر ای وی ایم سے ہی اگر چناب ہوتا ہے حالانکہ سکتائیس دلوں آپ سکتائیس رہ گئے ہیں انڈیا گھر بندن دل بنا ہے جہاں بڑے بڑے جو دل ہیں وہ گھوز میں شامل ہیں آر اکروس آر اکنٹری لیکن آپ کو کیا در ہے کیا اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہرایا جا سکتا ہے یہ آپ کا ڈر ہے نہیں میرا ڈر یہ نہیں ہے میرا ڈر یہ کہ اگر الیکشن کمیشن آف اڈیا موڈی جی کے ساتھ مل جائے تو موڈی جی کو جتا دے گا ان کے پاس ایسا کونسا کام انہوں نے کیا چار سو پار کی بات کس کس اگر اگر اور دوسری بات اور میں آپ کو کچھ اگزامپل دے گے بتاؤں گا کہ ایک دوزار اکیس میں آسام کے چناؤ میں ایک ٹیٹ پر ٹوٹل جو مددہ تھے وہ اسی تھے لیکن vote پڑ گیا ایک شکر تر اگر اگر چناؤ چناؤ ہوا تھا بی ایک پرتیاسی تھے جن کا پورا پریوار رشتدار جس بوت پہ رہتے تھے اس بوت کی مسین میں ایک سنگل vote نہیں آیا یعنی پرتیاسی بی اپنا vote بھی نہیں آیا کھا اگر کھون جواب دے گا اس کا کیا الیکشن کمیشن بیڈے کی جمہداری نیمت دی تو جواب دینا چاہیئے کیوں نہیں دینا چاہیے جواب تو کیسے بروس چناؤ ہو سکتا ہے بوت کیپچن بھانہ بناتے کہ پہلے بوت کیپچن ہو جاتی تھی ایلیکشن کمیشن اتنی فورس ہمارے پاس لگائے نا کیا دیکھت ہے جب کئی چند میں چناؤ ہوتا ہے تو پوری بھو 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 cctv camera پورے بوت میں لگا دو اور سات میں پوری فورس لگا دو اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سمیں اور پیسے دونوں کی بربادی ہے اگر بیالٹ پیپر سے کہا جاتا ہے پیسہ EVM میں جیادے خرچ ہوتا ہے بیالٹ پیپر سے کم آئے اور اب تو دنیا اتنی ترقی کر گئی کوئی دکت نہیں ہے یہ بہان ہے سارے اور ایک اور چیز بتاؤ اس میں جو چناؤ میں ایک ووٹر کی بھاردر سیتہ والا معاملہ ہے یہ سارجنٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جس بوت پر آدمی ووٹ چاہیے بھاری پورا بھوٹ ایسی لوگوں کا ہے یا وہ مسلم لوگوں کا ہے یا وہ christian لوگوں کا ہے تو جب وہ بھوٹ کی مسین کھلتی ہے تو چناؤ لڑنے والے لوگ پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے جو لوگ رہتے انہوں نے vote کس کو دیا اگر مال لوگ دیا اور جیت دوسری پارٹی کا گیا تو آدمی تو پہلے دن سے نفرت کر لیتا ہے تو کہتا تو ایک بھوٹ نہیں پڑا مجھے تو اس کا جو پاردر سیتا تو بھنگ ہو گئی پھر یہ تو گپت ہونا چاہیے نا کس کو ووٹ دیا پتہ نہیں لگنا چاہیے ہیں جہاں پر سرکار کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا شاہین بھا مومنٹ بھی ہم نے دیکھا جو بہت بڑے پیمانے پر ہوا جہاں ایک طرح سے سرکار جھکتی بھی نظر آئی ان کے آگے کیا یہ سرکار بڑا ہوتا دیکھ رہے جی آپ بزراء جی بھول گئے آپ کو یاد ہوگا 288 رکھے اندر کو SCHT Prevention of Atrocious Deject 1989 جو انہوں نے ڈیالوگ کرنے کی کوشش کی کوٹ اس پر پورے دیش کا اتنا بڑا اندولن ہوا کہ سرکار کو ultimately سنسد ملا کر بل بدل نا پڑا اور سپریم کوٹ کی سوی بیوستہ کو بدل نا پڑا سرکار جھک سکتی ہے تو کیا EVM کا اندولن اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ سرکار کو جھکنا پڑے کیا اتنا بڑا آپ اس اندولن کو کرنے جا رہے ہیں 100% سرکار کو جھکنا ہی پڑے 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 تندر جنت مالک ہے چاہے سانسد ہو چاہے بیدائک ہو چاہے بیوروکریٹس ہو چاہے منتری ہو چاہے پردان منتری ہو چاہے راشپتی ہو we all are public servants ہم جنت کے سیوک ہیں جنت مالک ہے دیس میں موڈی جی مالک نہیں ہے نوٹ ڈال رہا ہے اسی پہ جا رہی ہے اس کی vote کی چوری اور اس کو سندے پیدا ہو رہا ہے تو ذمہ داری تیل کمیشن کیے کی وہ free fair and Tranquil کرنے کے لئے جنت کی ہے یہ تو بلکل وہی بات ہوگی جیسے چھوڑ لگتا میرے چھوڑی نہیں راجین جی کیوں آپ لگتا ہے نا آپ لوگوں کو اور نا ہی وپاکش کو آخر ٹائم کیوں نہیں دے رہا ہے election commissioner کہ آپ اپنی بات ان کے سامنے جا کے رکھ سکھیں ایک سب سے بڑی پارٹی انڈیا بات کوٹ نے اس میں بی بی پیٹ لگانے کا بھی کہا وہ لگی اور بی بی پیٹ پی گنتی بھی بات کی لیکن election commission نہیں مانی گنتی نہیں کرا رہی ہے ہم تو ایک بات کہ رہے ہیں ابھی انڈیا گھڑواندین ان کو ایک ڈیماند کی ہے پرچی نکال پرنٹر رکھو نا بی بی پیٹ ماشین کو پرنٹر میں تبدیل کر دو ووٹ ڈالا اس کو پر چھپ کے نکل جائے اور اس ووٹ کو پھر بیلنٹ پر اس میں ڈال دے اس میں اپتی کیوں ہے کسی کو اگر اس میں پرنٹ ہو کے ہاتھ میں اس کو اس نے ووٹ دیا ہے اس چھن نکی اور اس کو پھولڈ کر دے اس کو سیل کر دیں اس کی بھی کاؤنٹ ہو جائے اس میں election commission ویڈیو کو اپتی کیوں ہے بھارتے جنتہ پارٹی نیتاؤں کو اپتی کیوں ہے اس کا جواب تو بنتا ہے دینا چیئے ان کو جواب پاک صاحب جی اگر وہ سوال اٹھائے تھے جی بن نرسی ماراؤ نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی تھی اور ایک طرح جی انہی کی پیچھلی منتری رہے سوبرمن سوامی جی نے سپریم کوڑ میں کیش ڈالا ہے پر وہ تو آج بھی کہ اس میں بہرا فیری ہے انہوں کتاب بھی نہیں خیش پر بس فرق صرف اتنا آج یہ سطح میں تو اب ان کوئی بھی کوئی گھڑ بڑھ نظر نہیں آرہی چوری کر سطح میں آگئے بھئی کوئی ایک کام تو انہوں نے ایسا کیا موڑ پر جانے والا ہے کتنا بڑا یہ ہو سکتا ہے آگی کی پلانیم رنیتی کیا ہے اور کس طرح سے اور بڑی تعداد میں جنتا کو آپ اپنے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں اور کیسے جوڑنے جا رہے ہیں اور ایک اور اسی سے جوڑا سوال کہ اب ہی آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں کون 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 سے دل ہیں کہ کہ سے اتنی بڑی تعداد میں جنتر منتر پر لوگ آئے تھے یہ تو لگ 28 راج سے لوگ آئے الگ لگ راج سے لوگ تیسیل لوگ کے اندر کارے کرتا جوڑ گئے اس آمدولن میں پورے دیس سے لوگ جڑ گئے ہیں اور پورے دیس کے اندر آمدولن چل رہا جلو جلو میں آمدولن چل رہا ہے لوگ نے سیگنی چل چلا کہ وہ بھی لیٹر بیجوائے ہیں جی آپ کیونکہ بیچ میں آمدولن چلی گئی تھی اس لئے میں دوبارہ سی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو آپ کا اندولن ہے وہ آخر کس موڑ پر آکر کھڑا ہو گیا ہے اور کیسے آپ میکشور کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جنتہ آپ کے ساتھ جڑے تاکہ election commission یا سرکار جھکے آپ کے آگے election commission آپ کو وقت دے ملنے کا تاکہ جو آپ کی مانگے ہیں کم سے کم آپ ان کے سامنے رکھ سکیں اور اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کی رنیتی کیا ملنے پھر تانتر میں ہمیں fundamental right ہے اپنی بات کو کہنے کا free speech and expression جو بھارت سمیدان جو ہمارا fundamental right جس میں speech and expression کی ہمیں آجادی ہے اس کے تحت پورے دیش میں جا کے لوگ جا گرو کر رہے چونکہ ہم کو کانون کے خلاف جا کے کام کر نہیں سکتے لیکن پورے دیش کے پورے دیش کے اندر ایک ماحول بن رہا ہے ساری پارٹیاں بھی اکھلے جی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے باقی پورے دیش میں جاییے جو سروے ہو بھوسا نہیں کرتے بھوسا چاہتے ہیں تو پھر یہ election commission پیٹ میں پوچھ چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے یہ اتنا جدی کیوں کہ جنتا کی بات نہیں سنو رہا تانہ سا ہو گیا ہے جنتا سے اوپر ہو گیا ہے ان کو سننا پڑے گا آج نہیں تو کل دیش کے لوگ ساہی کو بچانے کے لیے پر جنتا کو بچانے کے لیے دیش کے زمیدان کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کریں گے اور اس کے لئے بلکل پورے دیش کے اندر جا کے پورے دیش کا ایک آمدولن تیار کر رہے آج گوہ کے اندر تھا اٹھائیس ساری راج کو رج کے اندر تھا اور لگ تار جو میں پورا مومنٹ چل رہا ہے سارے دیش کے راج دانیوں میں چل رہا ہے تو یہ بیسک میڈی میڈیا جس کو لوگ سمجھ رہے کیوں نہیں دکھا رہا چونکہ میڈی میڈیا کوئی میڈیا نہیں بچا جن کورپوریٹ کیا وہ اچھا جیوان نہیں جی سکتے اتنی آدی بچا پر بچا بچا جیل میں ہونا چاہیے جی بلکل یہ سوال ہے اسی لیے تو ٹرین بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ راج اندر جی ہمارے ساتھ جن کے لیے اپنا قیمتی دینے کے لیے اور پھر سے آپ سے بات کریں گے پھر سے ہم آپ سے اسی طرح سے چرچہ کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ پھر سے آپ پورا مومنٹ ہے وہ ایک رفتار پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی یہ دیش میں مومنٹ بن رہا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جس طرح سبھی راج جی بتا رہے تھے کی لکنو اور گوہ اور الگ جگہ پر یہ پورا پروٹیس چل رہا ہے دلی میں پھر سے سولہ تاریخ کو اکھٹے ہوں گے لوگ کیونکہ ترس زنوری کو آپ نے دیکھا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اکھٹا ہوئے تھے تمام جو راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کا سمرتن بھی اس آندولن کو مل رہا ہے اور یہ آندولن لگاتار ای بی ایم کے خلاق بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مینسٹری میڈیا سو کال مینسٹری میڈیا سے آپ کو یہ غائب دیکھیں گا وہاں پر تو تمام وپکش کی باتیں اور جنتہ کے سرکار کے مدی ویسے بھی آپ کو غائب ہی نظر آتے ہیں لیکن ہمارے جیسے پلاتفارم پر آپ کو لگاتار یہ خبریں ملتی رہیں گی آج کے سکار کرم میں اتنا ہی نمسکات